اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا بسید وعلا آلہی و صحبیہ و بارک و سلک و سیدنا حسن و سیدنا بسید وعلا آلہی و صحبیہ و بارک و سلک بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام سبحلور کے ساتھ آپ کا میزمان نظیر عمد غازی حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماء نبی کریم کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اس میں مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا الجوادو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار سب سے زیادہ صحابت کرنے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صل اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر حضرت اقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز اثر ادا کی جب آپ صل اللہ علیہ وسلم اسلام پھیرا تو آپ صل اللہ علیہ وسلم جلدی سے کھڑے ہوئے اور اپنے کاشانہ اکدس میں تشریف لے گئے پھر واپسی پر لوگوں کے چیروں پر اجلت کے باعث سہرانگی کے اثرات دیکھ کر فرمایا اے میرے صحابہ مجھے دوران نماز سونے کا ایک ٹکڑا یاد آ گیا تھا جو میرے پاس تھا تو میں نے نا پسند کیا کہ وہ ہمارے پاس شام کرے یا رات گزارے لہٰذا میں نے وہ سونے کا ٹکڑا راہِ خدا میں وقف کر دیا ناظرین اکرام حری چند اختر نے نات کے بڑے خوبصورت شعر کہا تھا اس نے کہا کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرہ کر دیا کس نے کتروں کو ملایا اور دریہ کر دیا کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا دنے یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا ناظرین اکرام یہ رحمتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جب وہ غلام بستہ ہو جائیں تو پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ جب عشق سکھاتا ہے عدابِ خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اثرارِ شہنشاہی کس طرح پھر وہ غلام جو ہوتے ہیں مملوک ہوں وہ خاندانِ غلامہ ہوں پھر وہ کس طرح حکمران بن جاتے ہیں یہ عشقِ مصطفیٰ اور نگاہِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ہوتا ہے اور پھر جو لوگ رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء سے بھی وابستہ ہو جاتے ہیں ان کو کیسا پھر فیض ملتا ہے کہ نگاہِ مردِ مومن سے پھر کس طرح تقدیریں بدلتی ہیں کس طرح پھر فطرت لالے کی ہنا بندی کرتی ہے کس طرح غریبِ شہر پھر امیرِ شہر بنتا ہے اور کس طرح پھر نگاہِ قیمی اثر جو ہوتی ہے وہ پتھر کو گوھر اور دل سل کو دل بنا دیتی ہے وہ لوگ کون تھے جو مٹی کو سونا بنا دیتے تھے وہ کون تھا جو جب حمید الدین نگوری رحمت اللہ علیہ خاجہ عثمانِ حرونی کی نگاہِ پاک اور خاجہ غریب نواز کی نگاہ میں آتا ہے خاجہ جو تھے غریب نواز کی اور حضرت شیخ شعب الدین سوروردی کی نگاہ میں آتا ہے اور خاجہ نظام الدین مابوبِ الہی کی نگاہ میں آتا ہے اور وہ دیکھتے ہی اس کو کہتے ہیں کہ یہ مستقبل میں دلی کا بادشاہ بنے گا وہ تو ابھی بالکل فقیر ہے غلام ہے تو اس وقت وہ جو نگاہِ پاک ہوتی ہے علیہ اکرام کی پھر وہ جب بادشاہ بنتا ہے تو پھر اس کی حالت کیا ہوتی ہے وہ کس طرح کا آدمی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری جمالیاتی سروتیں بھی عطا کی ہوئی تھی وفا، حیاء، پاک بازی، نیک و کاری، نیک نفسی، پرہیزگار، سخی، دلیر، دلاور، رب کا شکر گزار، انکساری کا پیکر اور مسلح کا نمازی اور میدان کا غازی وہ کون تھا؟ وہ تھا سلطان شمس الدین، علت و تمش، رحمت اللہ علیہ یہ ہماری اجداد کی جو روایت ہوتی ہے وہ ناظرین اکرام قوموں اور تہذیبوں کی جان ہوتی ہے ہماری تہذیب جو ہے وہ قابل فخر ہے ہمارا ماضی قابل فخر ہے شاندار ہے بدنصیب ہیں جن کو اپنے ماضی کی شاندار روایت جو ہیں وہ نہیں نظر آتی وہ زمانہ حال کے جو چند ترقییں ہوتی ہیں بظاہر مادی ان کو دیکھ کے اس میں کھو جاتے ہیں اکمال ایسے نہیں کہا تھا بڑے دردلدل کے ساتھ وہ چاہتا تھا کہ ہم اپنی اس شاندار ماضی کی روایہ جو ہیں ان کو پھر تازہ کریں وہ کہتا ہے کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردون تھا تُو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ اور تجھے اس قوم نے پالا ہے آگوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارہ اور کیا تھا اگر چاہوں تو نقشہ کھنچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تصور سے فضون تر ہے وہ نظارہ وہ کیا نظارہ تھا ہم نے ساڑھے آٹھ سو سال کس طرح یہاں پہ حکومت کی تھی اس لیے ناظرین اکرام آج ہم اس سلطان کا ذکر کریں گے جو گدائی سے شہنشاہی تک کن کے تفیل پہنچا تھا وہ کون سا عشق تھا جس نے اس کو اٹھایا اور اس کو کہاں بلند کر دیا اور کس طرح اس کو ایک قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے اس میں بات کرنے کے لیے آج میرے سری کے گفتگو لاوز سٹوڈیو سے ڈاکٹر تاہر حمید تنولی مہارے اقبالیات ہیں آپ ان سے واقف ہیں ان کے ساتھ پروفیسر یوسف فرفان نے ان سے بھی آپ واقف ہیں اور اسلام آباد سٹوڈیو سے مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستانی فوج کے قابل فخر جرنیل عظیم سپوت جرنیل حمید گل رحمت اللہ علیہ کے سابزادے محمد عبداللہ حمید گل جس کے لیے میری بڑی دعائیں ہیں یہ اپنے والد کی روایات جو ہیں ان پہ چلنا ہے اللہ اس کو استقامت ادا فرمائے میں شروع کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر تاہر حمید تنولی صاحب جی ڈاکٹر صاحب کچھ نام ایسے ہیں میری تو عجیب آلت ہوتی ہے اسی لیے قرآن مجید نے کہا نا قوم کے سامنے پہلے واقعات بیان کرتے رہو تاکہ وہ جاگتی رہے تاکہ ان کے اندر بیداری رہے وہ نصیت پکڑیں سبق لیں عبرت لیں اور اپنے مستقبل کے راستوں کا تائین کریں وہ آیت بھی آپ صاحب فرمایا کہ اس لیے ہم یہ پہلی قوموں کے واقعات بیان کرتے ہیں لینو صبت بھی فواد آقا کہ انبیاء کی تذکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے قلب اثر کو ثبات ملیں تو یہ ہمارے لیے ہے سارا کچھ تو غائش صاحب یہ کیفیت ہونا نیچرل ہے یہ ہونا چاہیے شاید میرے نام کا بھی کچھ حد دے درست فرمایا اچھا غائش صاحب عرض یہ ہے کہ سلطان شمس الدین الطمش یا الطمش جو ہیں یہ ہماری تاریخ میں کئی لحاظ سے بہت ہی نمائع اور غیر معمولی شخصیت ہیں الطمش بھی کہتے ہیں اور الطمش بھی کہتے ہیں اس کا مطلب غائش صاحب ہوتا ہے سلطنت کو قائم کرنے والا اور آپ سلطان شمس الدین الطمش کا جو مقام اتنا بلند ہے کہ تاریخ میں ان کے کئی القابہ میں ملتے ہیں جیسے سلطان عرب و عجم ہونے کہا گیا سلطان شرق و عجم کہا گیا شہنشاہ کہا گیا کیونکہ بہت سے امتیازات ہیں یہ سلطان شمس الدین الطمش کی شخصیت کے اندر موجود ہیں یہ اس پہ آگے چل کے ہم بات بھی کریں گے ایک بڑی دسٹنکشن یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کی بڑی مماثلت ہے سلطان شمس الدین الطمش کا تعلق ایک ترک قبیلے سے تھا اور ان کے جو والد تھے علم خان وہ اپنے قبیلے کے سربراہ تھے اچھا ان کے باہیوں نے حسد کی وجہ سے ان کو کسی تقریب اور کسی موقع پہ غلام بیچنے والے کے ہاں بیش دیا ان کو لے گئے وہاں کر کے جا کے بیش دیا اچھا اس کے بعد وہ وہاں سے آ کے جو ہے غزنی میں ان کو فروخت کر دیا ان کو وہاں صدر جہاں نے خریدا صدر جہاں ایک بہت بڑا ٹائٹل تھا جو وریلیس ٹائٹل تھا وہاں سے ایک بڑے وہاں بزنس مین تھے محمد چستقبہ نے خریدا اچھا اس طوران غزنی میں غلاموں کی فروخت پہ پبندی ہو گئی تو وہ ان کو ہندوستان لے آئے اور وہاں پہ قطبہ دین ایبک نے ان کو خرید لیا فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کے ہنامر بھی ہو رہی ہے اب یہ جو غلامی سے آگے سفر اب یہ دکھیں یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے اور حسن بھی اسی طرح کا اچھا غائش صاحب ایک بڑی مماثلہ جو جس طرح میں اشارہ کرنا چاہوں گا ہمیں یہ بات نہیں بولنی چاہیے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے اقتدار کا دہلی میں آغاز خاندان غلامہ سے ہوا اور اس کی ابتداء سلطان شمسدین علت و تمش سے ہوئی اور سلطان شمسدین علت و تمش وہ دین ایبک سے شروع ہوئی وہ لاہور میں تھے نا میں دہلی کی بات کر رہا ہوں اور چونکہ آگے پورا خاندان غلامہ اور پانچوں کے پانچوں سلطین کے غلامہ جو خاندان تھے وہ دیلی میں ہی وہ تاں کی سلطنت مغلیہ اب دیکھیں غائی صاحب کیسے لگنا ہے غائی صاحب لگنا کیسے ہے لگنا کیسے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یہ ہوا ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ ایک غلام ذات غلاموں کے ہاتھوں سے بکتے بکتے غلام کا غلام تھا حتیٰ کہ شمسدین علت و بھی تو غلام تھے وہ کیسے حکمران بن گیا اس کا جواب سورہ یوسف میں ہے جب سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے سارے بھائی چلے گئے اور سارا معاملہ ہوا تو انہوں نے پہچان لیا انہوں نے کہا آہاں تعالی یوسف آپ یوسف ہیں انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ تو اس حالت میں تھے تو بادشاہ کیسے بن گئے انہوں نے فرمایا میں آپ کو پتاتا ہوں کیسے بن گئے جس میں تین اصاف ہوں اللہ سے زائے نہیں کرتا جس نے تقوی اختیار کیا اس کا مطلب کیا وہ ڈیوائن ڈسپلن میں آ گیا جس نے سبر اختیار کیا اس کا مطلب ہے اس نے اس پر کانسسٹنسی اختیار کی اور جس نے احسان اختیار کیا مطلب ہے وہ دوسروں کے لیے سرابہ فیض بنا اللہ ایسے لوگوں کو عجر دینے کا خود زامن ہے اس کا عجر زائے نہیں کرتا اور اللہ ماہ صابقی کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ ہے بخارہ کا جس وقت وہ ادھر تھے غزنی کے اندر تھے تو ان کے صدر جہان ہے ان کو انگور لینے کے لیے بیجا اور آسل میں پیسے گم ہو گئے اب بھرے پریشان چھوٹا بچہ نو سال کا اب رونے لگ گئے کہ میں واپس جاؤں گا تو میرا کیا عشر ہوگا تو انہیں ایک درویش ملا اس درویش نے کہا بیٹے کیا بات ہے تو انہیں بتایا میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو اس درویش نے کہا بیٹا میں تمہیں انگور خرید دیتا ہوں لیکن میرے ساتھ ایک وعدہ کرو انہیں نے کہا کیا وعدہ انہیں نے کہا وعدہ یہ کرو جب تم حکمران بن جاؤ گے تو درویشوں سے اور کمزوروں سے حسن سلوک کرو گے آئے آئے بھائی صاحب یہ جو ہوتا ہے نا ایک کریکٹر بیلڈنگ یہ فرام ویری بیگنیٹ جو ہوتا ہے اور کمزوروں سے حسن سلوک جو ہے یہ کرنے سے بادشاہی ملتی ہے اور بادشاہی قائم رہتی ہے قائم رہتی ہے وہ کیا ہے کہ جو لوگ نفع بخش ہوتے قرآن اکیم کی آیت بلکل یہ سلوہ یوسف کے اندر بھی ہے اور اس کے اما ما ین فاؤ ناس فیم کس فیلر فیم کس فیلر بیگنیٹ صاحب اس آیت میں ایک نکتہ ہے کہ جو بھی لوگوں کے لیے نفع بخشی کا ذریعہ بن جاتا ہے اللہ اس کو زمین میں دوام دیتا ہے یہ ناس کا لفظ ہے ناس کا مطلب کہا ہے کہ اب جب نفع بخشی کا پہلو ہے پھر آپ نے رنگ نسل علاقہ دین عقیدہ مذہب اس سے بالاتر ہو کے نفس انسانیت کو اور احترام انسانیت کو پیش نظر رکھنا ہے اور انسان کی تقریم کو انسان کے لیے اسرابہ فیض بننے کو انسان کے خدمت جی اب یہ دیکھئے کہ حضرت خاجہ غریب الدین غریب نواز مجدنی چشتی غریب نواز سلطان الہند کہلاتے ہیں ہم اور التتمش یا التمش یہ ہندوستان کے پہلے مسلمان حکمران ہیں ان کی مماسلتیں دیکھیں کہ ان کا دور بھی وہی ہے خاجہ غریب نواز بھی حیات تھے خاجہ بخت یارکا کی بھی حیات تھے اور ان کی تربیت خاجہ نظام تھے خاجہ نظام اولیاء یہ یہ بات کہیں خاجہ بہاہدین زکریہ سہروردی سلسلہ اور چشتی سلسلہ یہ اس دور کی پیداوار ہیں پھر یہ دیکھئے کہ جیسے کہ لالے کی ہنا بندی کس طرح ہو رہی ہے بچپن سے اولیاء کے ساتھ محبت ملیوں سے محبت اور جماع مردی کا یہ عالم ہے کہ شہاب الدن غوری جب خوکروں کے خلاف آئے ہیں تو انہوں نے یعنی دریا عبور کر کے درادیے گھوڑے ہم نے اور وہ بچایا اور دشمن کا مقابلہ کیا اچھا ایک بات ہے ہر میدان میں کامیاب ہوئے ہیں کبھی اس نے اشکس کا مونی دیکھا جو اللہ کے ہو رہتے ہیں وہ ناکام نہیں ہوتا کمال یہ ہے اب جب انہیں حکومت ملی تو وہ حکومت تو بالکل یعنی ایک اجڑی بھی کہہ لیجئے یا یہ کہ ہر شخص وہاں پر افرہ تفری میں تھا اپنے بھی بغاوت کر رہتے ہندو بھی بغاوت چندو چیف بغاوت کر رہتے حتیٰ کہ بیتو جسے پرتو بھی کہتے ہیں اس ایک شخص کے ہاتھوں تقریباً سوہ لاکھ مسلمان شہید ہوا یہاں استقامت چاہیے جیسا کہ اپنا ڈاکس صاحب نے کہا ہے اتقا چاہیے پھر استقامت چاہیے پھر صبر چاہیے پھر حمد چاہیے یہ سب چیزیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور ہندو ذہنیت کو سمجھیں گے جو قائد آدم نے کہا کہ اگر پاکستان نہ بنا تو ان کو نہیں پتا دنیا بھر سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دے گا ہندو جی بالکل یہی تصور اور کل پرسوں ان کے ایک لیڈر نے کہا ہے کہ ہم نے ساڑھے آٹھ سو سال کا بندہ لینا ہے یہی تصور حضرت علامہ کا تھا یہی تصور اکبر علاوہ آدی کا تھا یہی تصور سید عمد خان کا تھا کہ اگر اسلامی ریاست ازاد نہیں بنتی تو نہ صرف دنیا سے نہ صرف ہندوستان سے بلکہ دنیا سے اسلام مٹ جائے گا پاکستان امت کی امانت ہے اور اس کی امانت کو دیکھنے کے لیے آپ کو التمش کی تاریخ شخصیت اور ان کے کام غور سے دیکھنا چاہیے ان کی دفاعی پولیسی کو دیکھنا چاہیے ان کی عوامی پولیسی کو دیکھنا چاہیے اور ان کی سماجی پولیسی کو اور ان کے نالج انہوں نے یونیورسٹی قائم کی ناصریہ مدرسہ ناصریہ اور اس دور کے ہسٹورینس پیدا ہوئے جو اس وقت مروجہ علوم تھے ان پر ان کی بھرپور توجہ تھی مگر عوام کے ساتھ یہ تھا کہ عدل ہر حال میں قائم ہوگا راتوں کو وہ پیسوں کی تھیلیاں لے کے غریبوں کے گھر میں بادشاہ جارہ اور پھینک اور ان کی شخصیت کا یہ عالم کہ حضرت خاجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جب افات پاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے وہ پورا باقیہ سنانے آپ نے بعد میں جب آؤں گا عبداللہ گل سے دو دو ہاتھ عبداللہ کہاری و غفاری و قدوسی و جبروت یہ چار اناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان اور ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن کردار میں گفتار میں اللہ کی برحان ایسا ہی تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت بہت شکریہ آپ پتہ نہیں مجھنا چیز کمزور انسان کو کیوں آپ بلالیتے ہیں مدو کر لیتے ہیں ان بڑی شخصیات کے لیے جن کی اگر جوتیاں ہمیں مل جائیں تو ہماری ذہنگیاں جو ہیں وہ سمر جائیں سبحان اللہ جہاں تک تعلق ہے سلطان شمس الدین علتمش صاحب کا میں کہوں گا کیا بات تھی اگر علامہ اقبال کا ابھی آپ نے شیر پڑا اگر اس کے اندر ایک اور شیر کا اگر علامہ نے میں سمجھتا ہوں کہ یہ شیر اگر لکھا ہے کہ شبک پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا تو یہ سلطان شمس الدین علتمش رحمت اللہ علیہ کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ کسی اور کے اوپر جو ہے وہ فٹ بیٹتا ہے یہ ایک عجیب کیفیت ہے کہ جب ابھی پوری داستان تنولی صاحب نے بھی بتائی پروفیسر یوسف صاحب نے بھی بتائی آپ بھی اس کے بڑے مددہ ہیں ہم بھی مددہ ہیں اور کیوں نہ ہوں آخر اس کی بہت ساری وجوہات ہیں دکھایا گیا کہ کس کے ساتھ رہے کس کی نسبت رہے اگر قدب الدین عیبق ذکر کر لیں تو قدب الدین عیبق رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے کہا کہ جب یہاں ہندوستان آئے تو کہا کہ جی ان کو ہاتھی کے اوپر بٹھایا جائے تو انہوں نے کہا اس کی لگامیں کہاں ہیں انہوں نے کہا جناب لگاموں پہ نہیں بلکہ یہ ہاتھی جو ہے یہ محاوت جو ہے وہ چلاتا ہے تو انہوں نے کہا میں ایسی سواری پہ نہیں بیٹھوں گا جس کی لگامیں دوریں میرے ہاتھ میں نہ ہوں تو ان کی نسبت ان کی شاگردی اور ان کے ساتھ سیکھنا اور پھر وہ تمام بچپن کی یادیں جو غزنی سے شروع ہوتی ہیں جو کس طرح سے بازار کے اندر بکھتے ہیں وہی حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو بھی بات کی گئی اور پھر حسن کے اندر اور پھر یہ حسن کو سنبھال کے رکھنا اور اس حسن کو بجائے دنیاوی معاملات کے اندر لگانا اس کو اللہ کی لو لگا لینا اس کے اندر اپنے بزرگوں سے جو ہے وہ سیکھ لینا ان کے ساتھ علم حاصل کرنے کی خواہش کرنا ایک ایسا غلام لڑکا جو کئی جگہ بکا اور اس کے بعد جب اس کو موقع ملا تو کچھ لوگ تو پیالہ چھلک جاتا ہے وہ پیالہ چھلکا نہیں بلکہ وہ جو ہے بھرتا چلا گیا اس کے اندر اللہ تعالی نے اتنا کے اندر اتنا سوز سوز جگر بخشا تھا کہ انہوں نے جو ایک عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قدرت کے جو مقاسد کی نگے بانی کی جس انداز میں یہ کمال ہے اصل میں آپ اگر ان کی تعمیرات کو دیکھ لیں تو کس انداز میں وفا نبھائی دیکھیں وفاداری کیا ہوتی ہے وفاداری ہوتی ہے اپنے دین سے اپنے لوگوں سے اپنی ریایہ سے اپنے مشن سے اپنے اللہ سے اپنے جو ہے قرآن سے اب یہ وہ تمام اناثر تھے جس کے باعث جو ہے وہ اتنے بڑے شخصیت کا دعور بنے کہ ان کو واحد سلطان جو ایک ایسے جو کہ پہلے سلطان دلی کی ریاست جو دلی کی حکومت قائم کرنے والے جن کو عشوک کے عباسی خلیفہ جو ہے وہ ان کو بقاعدہ یامین خلافت اللہ کا خطاب دیتے ہیں اور یہ کوئی انہوں نے خود حاصل نہیں کیا چاہتے تو اس ٹائم پہ جو حالات تھے وہ اتنے طاقتور سلطان تھے کہ ان کو تو اس ٹائم پہ خلافت کی ضرورت ہی نہیں تھی ایک ایسی خلافت جو کمزور ہوتی چلی جاری تھی لیکن انہوں نے تعظیم کی نواؤ اقسام کے تحفے تحیف سے نوازا اور سر تسلیم خم کیا اور پھر جو انہوں نے اس سے جو محبت حاصل کر لی بغداد کے ساتھ جو انہوں نے ایک ڈیفنس اگر میں ایک فوجی کا بیٹا ہوں تو میں اگر اس کو ڈیفنس سٹریٹیجی میں دیکھوں تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہاں کوئی لڑائی یا کوئی ایسی کیفیت اختیار کرتے انہوں نے وہ محبت حاصل کر لی اور انہوں نے زبان شیری ملک گیری کا جو ہے وہ طریقہ اختیار کرتے میں خلافت کے ساتھ کمال ہے کہ ریایہ کا اتنا خیال کیا اور کوئی دولت خود نہیں کٹھی کی یعنی کوئی نہیں کہ جب وہ فوت ہوئے تو اتنے ٹن سونا چھوڑ کے گئے تھے چاہتے تھے یہ کر سکتے اچھا یہ جو ان کا عشق رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان کے خواب میں وہ دیکھتے ہیں اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی سواری پہ تھے اس گھوڑے نے اپنے سم مارے اور وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا اور پھر جاتے ہیں خاجہ کتب دنبختیار کا کی رامت اللہ علیہ وسلم جا کر بیان کرتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں سے واقعی چشمہ نکلا ہوتا ہے سبحان اللہ ریش صاحب ایک بڑی بنیادی بات ہے تفصیل تو یوسف عزفان صاحب بیان کریں گے صوفیہ کا کوئی عمل جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا اور للہیت سے خالی نہیں ہوتا کیونکہ حقیقی صوفی کبھی بھی خود نمائی کی طرف نہیں جاتا کیوں خاجہ جب اختیار کاکی نے فرمایا کہ میرا جنازہ یہ سخس پڑے کیوں فرمایا اس کی ایک ریزن تھی ریزن یہ تھی کہ یہ کریکٹر کھل کے آنے والے مسلمانوں کے سامنے رہے یہ آپ لوگوں کی بنیاد ہے یہ آپ کی فاؤنڈیشن چند ایسی ٹیڈیشنز ہیں جو سلطان شمسطین علت و تمشہ نے شروع کی اور بعد کے لوگوں کو ان ٹیڈیشنز کو فالو کرنا پڑا بھائی صاحب یہ جو تحذیب ہوتی ہے جانی جاتی ہے اچھی رواہ ہے تو وہ تو اسی کو فالو کرنا ساہی ہے وہ تحذیب جو ہے آگے ٹرانسفر کرتی ہے ان میں چند ایک چیز بڑی اپورٹنٹ ہے آپ کا آرٹ کیا ہے آپ کا میوزک کیا ہے آپ کی آرکیٹیکچر کیا ہے یہ آپ کو ڈیفائن کرتی ہے اگر آپ مسجد اور مندر کو سامنے رکھ لیں مت بتائیں اسلام اور دومت میں کیا فرق ہے دیکھنے والے کو پتا جالے گا یہ فرق ہے مسجد کی ایک سمت ہے مسجد روشن ہے کھلی ہے ہندو کا مندر اس کے بلکل برقس ہے وہ کس نے کہا وہ جو مشہور نوولیسٹ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس نے کہا جب میں ہندوستان گیا سفر کرتے ہوئے بلکل بلکل فراسٹ نہیں کچھ اور نام ہے کہ میں جب گیا تو میں نے دیکھا کہ مابد جو ہیں وہ تو اس طرح ہیں بڑے تنگ تنگ ہے بلکل اور مسلمانوں کی جس طرح مساجد کھلی کشادہ ہیں اس نے ان کے قلب بھی کشادہ ہیں اس بات کا آغاز یہاں پہ شمس الدین عالت و تمش نے کیا سب سے پہلے انہوں نے کتب منار مکمل کروایا پھر مسجد بنائی پھر حوض شمسی بنائی اور اس کے بعد انہوں نے خانکاہیں بنوائیں درگاہیں بنوائیں سرائے بنوائیں اور جو ایک مقبروں کا کلچر بھی انہوں نے شروع کیا سب سے پہلے اپنے بیٹی کا مقبرہ بنایا سلطان گڑی اچھے آپ دیکھیں بعض کے جتنے حق بنان تھے مغلوں تک آپ دیکھیں یہ چیزیں آپ کو چلتی نظر آتی ہیں آج ہندوستان میں مسلم کلچر اپنے آرکیٹیکچر کے تحت اتنا غالب ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ ہندوستان میں سفر کر لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مسلمانوں نے یہاں پہ کیا ہے یہ جو ایک تریڈیشن تھی اس کا آغاز بھی سلطان شمس الدین آلتو تمشی کیا اور انہوں نے اچھا اس کے بعد اس کے دور کے اندر ایک بڑا پاکیزگی کا اور مسلم روایات کا معاشرہ جو تھا وہ ڈیولپ ہوا اہل علم کی انہوں نے سرپرستی کی بہت اور اتنی سرپرستی کی جیسے پروفیسر نے بتایا انہوں نے یونیورسٹی کی سطح کا دارال علم جو تھا دارال علم تھا وہ قائم کیا ایک شاعر تھا ناصری ان کے زمانے کا مشہور ان کے پاس قصیدہ پڑھنے کے لیے آیا جیسے اس نے قصیدہ شروع کیا تو درمیان میں کوئی ارجنسی ہوئی اور سلطان کو اٹھ کے جانا پڑا اب وہ شاعر بڑا پریشان ہو گیا کہ میں نے بڑی اتنی محنت سے لکھ کے لائے میں رہا تو ساری محنت جائے چلی گی جب کچھ وقت کے بعد ایک دو تین گھنٹے سلطان واپس آئے تو سلطان نے جہاں سے اس نے چھوڑا تھا وہی اشعار خود دوہرائے اور کہا بچ سے آگے پڑھو یعنی وہ ان کی جو اہل علم کے ساتھ وہ ذوق علمی ذوق تعلق رسمی نہیں تھا رسمی نہیں تھا یعنی وہ ان کی طبیعتوں کے اندر علم کے ساتھ لگن اور علم کے ساتھ لگاؤ تھا اچھا جی راتوں کو نا یہ چھپ کے جاتے تھے بارے ہوتے تھے کوئی شک نہیں یعنی یہ سمجھتے ہیں جو علیاء اکرام کے قدموں میں جاتا ہے اس کو کچھ مل جاتا ہے لیکن وہ اگر استقامت اختیار کریں اگر ان کے راستے سے ہٹے گا تو پھر جو کچھ لیا وہ ہے وہ سلم بھی کر لیتی اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے علیاء شریعت کے پابند تھے عالم ولی بنتا ہے جب وہ اسے اللہ رسول کا علم ہوتا ہے تو وہ ولی اللہ کہلاتا ہے اور ان کی شخصیت جو ہے اگر آج کے دور میں دیکھا جائے ان کی حکمت سٹیٹ پالیسی اور پرسنیلٹی وہ پاکستان کے لیے موڈل ہے جس وقت ایک دن کی شخصیت کے بارے میں حضرت خاجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی وسیعت جو ہے کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا وہ پڑھائے جو جس کی سنت اثر کی ناکذائیوں اور تخبیر اللہ کبھی ناکذائیوں پھر حرام عامال سے ساری زندگی اجتناب کیا ہو تو وہ تو اللہ کا ایک نور تھے اور ان کی پالیسی جو تھی جب انہوں نے دلی آباد انہوں نے کیا ہے دلی کو ڈیکوریٹ انہوں نے کیا ہے دلی کو کیپٹل انہوں نے بنایا ہے لاہور میں بیٹھ کر پورا ہندوستان پہ ایک حکومت نہیں کی جا سکتی پھر یہی جو انہوں نے کیپٹل منتخب کیا تھا وہ آج بھی کیپٹل ہے جو فیصلے انہوں نے کیے وہ آج بھی منظور و مقبول اور محبوب ہیں پاپلر ہیں فالو کرنے پڑھ رہے ہیں کرنے پڑھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں کوئی تہذیب نہیں تھی یہاں کچھ نہیں انہوں نے کیا یہ سب امارات ہم نے بنائی ہیں اتنا بڑا جھوٹ تاریخ کا وہ ڈسکوری آف انڈیا جو ہے جوارال نہرو کی وہ پڑھ لیں ڈاکٹر تارہ چند کی پڑھ لیں تارہ چند کی پڑھ لیں تارہ چند تو کمال ہے مسلم تہذیب کے اثرات یہ وہی ہے جو سفیر بھی رہا ایران میں پاکستان اس کا ہندوستان بڑی زبدس کتاب ہے جی اس کی میں نے وہ پڑھی ہوئی ہے جی مجھے لینے ہی مقصر سی بریک ناظرین اکرام درود پاک سنتے پڑھتے ہیں اور پھر یہ اس جو خدا دوست میں کہوں گا اور رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جو تھا نسبتِ غلامی جس کی تھی آشکِ رسول اس کی باتیں ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ تارہ ہمارے ساتھ رہیے ساتھ رہیے و سیدتنا زینب و سیدنا عسن و سیدنا خسید و علی آلہ و صحبہ و فارک و سلیم اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و سیدنا اور نام لیوہ جس کے شہنشاہ آلم کے ہوئے جان شید کیسر کے وارث مسند جم کے ہوئے جی میں یہاں ایک بات کہ اگر ہم اپنا شمس الدین علی طمشق کو اسلامی سلطنت کا بانی کہتے ہیں تو یہ وجہ کیا ہے ایک تو انہوں نے یہ کہ یہاں پہ سٹیٹ کرافٹ جو تھا وہ کلمینیٹ کیا اور جو محول انہوں نے پایا تھا وہ آج بھی اسی طرح ہے اور قائد اعظم اس روایت کے امین ہیں یعنی اس سے پہلے لاہور تھا کیپٹل دلی بات میں بنا ہے آج پاکستان جب بنا ہے تو لاہور ہی سطح دلی نہیں تھا اور جب قائد اعظم علی رحمہ سے پوچھا گیا کہ آپ چھوٹا سا پاکستان لے رہے ہیں اس کو کیسے سنبھالیں گے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی شاندار روایت کے احیاء کا ذریعہ ہے وہ روایت کی احیاء کیا ہے وہ التمشق دور دہرانا ہے سبحان اللہ التمشق دور کیا ہے ہندوستان ایک بدقسمت ملک ہے جہاں کروڑوں انسان غیر انسانی حقوق رویوں کے یعنی مظلوم ہیں غرویوں کے یعنی شکار ہیں دلت ہیں اچھوت ہیں مسلمان مسلمانوں کا اس سے بھی زیادہ برا حال ہے سب سے زیادہ برا حال ہے سکھوں کو بھی جو ان کا حامی بن جاتا ہے بس ٹھیک ہے باقیوں کو مارتے ہیں اب جہاں یہ کہ بدمت کو دیکھیں بدمت یہی جنبلیہ ختم ہو گئے مسلمان اگر یہ بدری روح کو زندہ نہیں رکھیں گے انجام ان کا بھی برا ہے کیونکہ وہ ہر آنے والی قوم کو کھا جاتے ہیں اکال اور امم کہلاتے ہیں اب انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے عوام دوست پالیسی اپنائی سب سے پہلے یہ تھا کہ بدائیوں کی یہ یعنی امیر تھے آرام شاہ اچھا اقتدار کی یہ خوبی یہ ہے حکومت کی کہ نا اہل کمزور جھڑ جاتے ہیں سوکھے پتوں کی طرح بلکل ٹھیک ہے ہرے پتے آتے ہیں التمش کو ریکویسٹ کر کے بدائیوں سے دلی بلایا گیا کہ آپ حکومت سمالیں ورنہ مسلمانوں کا مستقبل غیر محفوظ ہے اب جب آئے تو دلی کی اندر بھی بغاوتیں تھیں تو انہوں نے سب سے لڑائیاں نہیں شروع کی سب سے پہلے جو ان کے اردگرد تھے ان کے دل جیتے اپنی پالیسی سے انہوں نے اکابرین کو اپنا بنایا پھر اس کے بعد دلی میں امن ریسٹور کیا پھر دلی کے اردگرد امن ریسٹور کیا پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں منگول انویین کا خطرہ تاج الدین یلدوس کا ناصر الدین کباچہ کا یہ تو وہ لوگ ہیں پھر ہندو چیف جو تھے انہوں نے آج تک ہزار سال تقریباً گزر گیا ہے مسلمانوں کے یعنی وزیر بھی رہے ہیں مشیر بھی رہے ہیں سب کچھ رہے ہیں مگر آج تک مسلمانوں کو قبول نہیں کیا اور آج جی آپ جیسے کہا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک چیزیں جو ہم نے انتقام لینا ہے عبداللہ گل آپ ہی طرف آ رہا ہوں علامہ کہتے ہیں وہ سہر جس سے لرستہ ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی ازان سے پیدا جی دیکھیں غازی صاحب اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں کیونکہ شخصیت اتنی بڑی ہے وقت کم ہوتا ہے لیکن بہرحال میں اس میں گزارش کروں کہ ان کے کچھ جو خواعص تھے جو ان کے اوپر غور کرنا چاہیے اتنیت میں اور بالخصوص مسلمانوں کی دلوں میں بستے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایشا امن کا سلسلہ قائم کیا اور ایک ایشا نظام دیا جس کے اندر ہر خاص و عام جو تھا اس کے لیے انشاف کے تقاضے جو تھے وہ برابر تھے جو ہسٹورینز جیسے رسل اور روائے تک لکھتے ہیں کہ جب ان کو کہا گیا کچھ وزراء کی طرف سے کچھ ان کے جو مشیر تھے انہوں نے یہ کہا کہ جناب سلطان آپ جو ہے لوگوں کو زبردستی مسلمان جو ہے وہ کنورٹ کر لیں تو انہوں نے کہا لا اقرف الدین میں یہ نہیں کروں گا اس چیز کا تو دیکھیں وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو ان کے مخالفین تھے جو غیر مذہب کے لوگ ہیں وہ بھی ان کی سلطان کی مانتے ہیں پھر جو انہوں نے سکھے قائم کیے جو تامبے کے اور جو چاندی کے سکھے جو ہے اس کے بعد اقتہ سسٹم جو قائم کیا اس سے یہ ہوا کہ جو فیوڈل سسٹم تھا ہندوستان کے اندر اس کو انہوں نے توڑ دیا اور وہاں سے اس کے اندر جو فوجی حکمت عملی تھی وہ یہ تھی کہ وہاں سے خود وہ جو اپنا ایک خراج وصول کرتے تھے ایک ٹیکس کا سسٹم بنایا اس سے یہ ہوا کہ وہ لوکل جو ایریا کمانڈرز تھے انہوں نے اپنی فوج کو خود جنریٹ کرنا شروع کر دیا اور وہاں انصاف کے تقاضے جو تھے ان کی تلوار جو تھی وہ ظالم کاٹنے کے لیے اور مظلوم کا سایہ بننے کے لیے تھی یہ تھا بہت بڑا کمال جس کی بنیاد کے اوپر اگر ان کی جنگ حکمت عملی کو تھوڑا سا اس سے دور ہٹ کے دیکھا جائے تو جس طرح سے منگولوں کا ایک چرچہ تھا چنگیز خان ایک بہت بڑے ظالم تھا اس کا سب دنیا کو معلوم تھا اور جو ایران کے اندر ہوا اور جو باقی جگہوں کے اوپر ہو رہا تھا وہ دنیا جو تھی وہ تخت و تاراج ہو رہی تھی لیکن اس وقت ہندوستان کو سنبھالنا میرے خیال میں سلطان شمس الدین التتمش کے علاوہ شاید کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی جن کو لوگوں کا نہ صرف ان لوگوں کی نسبت تھی جو صاحب علم بھی تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساہدے ارفان بھی تھے اگر سلطان کو مرد کامل کہا جائے اگر سلطان کو مرد کامل کہا جائے تو میرے خیال میں وہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ سلطان کے اندر وہ تمام خواہث موجود تھے جو ایک پرفیکٹ انسان کے اندر جو کہ قریب ترین پرفیکشن کے ہوتا ہے اس کے اندر موجود ہیں خوبصورتی بھی تھی ان کی دلی خوبصورتی بھی تھی ان کی ذہنی خوبصورتی بھی تھی حکمت عملی جنگی یہ تھی کہ انہوں نے کس انداز میں ہندوستان کو بلکل یہ کہنا بلکل غلط ہے کہ چنگیز خان جو ہے وہ بغیر کسی وجہ سے ایک شائیڈ سے کنارہ کر کے ہندوستان سے جو ہملائیہ کے فٹ ہل سے جو ہے وہ چلا گیا یہ غلط بات ہے یہ ایسا نہیں ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ سلطان نے بقاعدہ ان کے ساتھ سفارتکاری کی ان کو پیغامات بھیجوائے اور ان کو جو ہے وہ خوارزم شاہ کے پیچھے جو ہے وہ وہاں ان کے پیچھے لگ گئے اور ہندوستان کو انہوں نے بچا ڈالا نتیجہ یہ ہوا کہ اس صورت کے اندر انہوں نے اپنی ریایہ کو بھی جو ہے وہ منگولوں کے ظلم و ستم تھا اس سے جو ہے بچایا اور شاہ تیسا انہوں نے اپنے جو ایک ایسی ریایہ کے لیے محبت اور حسن سلوک قائم کیا جس کے اندر جو ہے وہ ہر کوئی چہن کی بنسی بجا رہا تھا یہ ایک ایسے وقت کے اندر جب آپ کے پڑوس میں آج دیکھیں آپ کہ آپ کے پڑوس میں افغانستان کے اندر جب آگ لگتی ہے تو اس کے اثرات پاکستان پہ کیسے مرتب ہوتے ہیں لیکن کیا اس وقت جو ہے انہوں نے ایک بہترین ریاست قائم کی دیکھیں غازی صاحب لوگ زندہ وہ رہتے ہیں جو تاریخ کے اندر رہتے ہیں بہت سارے جرنیل آتے ہیں اپنے وقتوں کے اندر بڑا بڑا نام پیدا کرتے ہیں اور ان کی بڑی بڑی ڈاکٹرنز چلتی ہیں لیکن تاریخ میں وہ لوگ یاد رکھے جاتے ہیں جن کو تاریخ اچھا کہتی ہے وہ لوگ بہادر کبھی نہیں کہلاتے جو ڈاکٹر تنولی سے وہ جب کوئی مظلوم آتا تھا وہ شیر کی گھنٹی کو جو ہے بجاتا تھا وہ کسی نے کہا تھا نا کہ ایک وہ بھی تھا دستور کہ زنجیر ہلا دی جس نے سلطان نے کہی لبیخ خوش ہو کے صدا دی کہ ہم کو بھی اب دستور آیا ہے میسر کانٹوں نے کیا جرم تو پھولوں کو صدا دی کیا بات ایسا جب ظلم ہوگا تو پھر کانٹی اور پھول کا امتیاز ختم ہو جائے گا اور آپ دیکھیں کہ یہ جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں بنیادی طور پہ جو نظام عدل قائم کیا تھا اور اس کے پیچھے قدب الدین عیبق کا بھی ایک رول ہے چونکہ اس کے ساتھ رہے سلطان سمشم سعیدی نلطمش اب دیکھیں قدب الدین عیبق جب لاہور آئے اور ان کی تاج پوشی ہوئی تو جس طرح سے قدب الدین عیبق نے خلق خدا کے لیے سخاوت کا اظہار کیا تو لوگوں نے کہا یہ تو لکھ بخش ہے یہ تو لکھ داتا ہے تو یہ ساری مثالیں یار یہ ظلم نہیں کہ یہ انار کلی میں وہ لیٹا ہوا ہے مہوے خواب ہے اور ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں کہ قدب الدین عیبق مزار نئی انار کلی ہے پہلے حکمران وہ ہے ہندوستان کا بانو بزار زیادہ مشہور ہے قدب الدین عیبق کو کوئی نہیں چاہتا ہے یہی قوموں کے زوار کی نشانی ہے بانو بزار ختم ہو جائے گا قدب الدین عیبق کا بزار رہے گا سوائیسہ برز یہ ہے کہ تاریخ قوم کا حافظہ ہوتی ہے نشان دہے گا جس کا حافظہ ختم ہو جائے اس کا پھر مستقبل کوئی نہیں ہوتا ٹھیک تو یہ ہمارا حافظہ ہے ہمیں اسے ریوائیو کرنا چاہیے اسے تازہ رکھنا چاہیے تو سلطان شمس الدین علتمش نے جو خلق خدا کے لیے سہولتیں پیدا کی ایک تو وہ پہلو تھا کہ لوگوں کے مسائل حل کرنا دوسرا سسٹم ایسا قائم کرنا کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کے معاشی حقوق لوگوں کی معیشت محفوظ ہو انہیں نے پراپر کرنسی کا نظام رائج کیا پراپر اس کے اوپر ایک اکاؤنٹیبلٹی کا نظام رائج کیا سرائے بنائی ایسر کے بنائی بلکل اور جرائم شفاہ خانے بنائے اور جرم کو روکنے کے لیے چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم رکھا مفت نظام تعلیم نظام تعلیم تھائی مفت جو اکتا سسٹم تھا اکتا کا مطلب یہ ہے انہوں نے پوری ریاست کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا اور ہر اکتا کے اوپر ایک گورنر ہوتا تھا تو وہاں مدارس کو اور علماء کو بھی جاگیریں دی جاتی تھیں کہ وہ سوسائٹی پر یا حکومت پر ڈیپینڈنٹ نہ رہیں اور اسی سے وہ اپنے وسائل پیدا کر کے اپنے اداروں کو رن کرن اور اپنے اداروں کو چلائیں اس سے کیا تھا کہ ایک جو دینی لوگوں کے اندر اور دینی طبقے کے اندر ایک حریت فکر ایک انڈیپینڈنٹس اور ایک ازادی کے ساتھ علمی کام کرنا اور علمی روایت کو آگے بڑھانا نسل نوکی تربیت کرنا یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ تھی ہو یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ اور دریا اور سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سرائی دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی وہ کس سے آشنائی ہے جی وہ لذتِ آشنائی آپ تو آشنائیاں بدل گئی ہم نے کئی اور لگانی شروع کر دی آپ ادازہ لگائیے ہم آج کل ٹیلے فوڈ کال سے ہمارے اکابرین پاوام سے رابطہ قائم کرتے ہیں نہ کسی کو دیکھا نہ کسی سے کچھ کر سکتے ہیں انہوں نے اپنے گھر کے آگے زنجیرِ عدل لہرائی انہوں نے اس ریاست کو فقط خطرات سے محفوظ کیا عوام کو عم دیا اور سلطنت کو ایک اصول اور آئین دیا جسے آداب الملوک وہ کتاب ہے جو سلطنت کے معاملات کو ڈیل کرتے کے لیے بنائی گئی تھی یہ نہیں ہے کہ عوام کو نہیں پتا کہ حاکم نے کیا کرنا ہے سلطنت کے کیا معاملات ہیں یہ بہت بڑا کارنام ہے دوسرا یہ ہے کہ اس وقت کی بغاوتوں کو سٹیٹیجک پرائیورٹی کی بنیاد پر یعنی فیرو کیا اور وہ سارے علاقے جو بختیار خلجی نے بنگال تک فتح کیے تھے وہ سارے ریسٹور کیے کالنجر جو تھا وہ تو پہلے گی آپ تو ڈاکٹر نظیر کو ایشی رامت اللہ علیہ کے بڑے کلوز رہے ہیں اور اپنی دوحانی معاملات آپ نے اور ہم نے بہت دیکھتے ہیں کوئی شک نہیں بات یہ ہے کہ یہ اللہ والوں کی جو قربت یہ لوگ رکھتے تھے اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے وجود سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کوئی شک نہیں اور بے شمار آفات جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں یہ کوئی شک نہیں وہ قرآنِ حکیم کی کیا آیت ہے انت فیہم کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں ہاں ان کو آساب نہیں دیں گے تو اس طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں ہمیں یہ نہیں بولنا چاہئے کہ چنگیز خان آسانی سے واپس نہیں چلا گیا ہاں وہ ایک دیوائن فیور تھی بہا 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 ان کی ڈیوائن فیور ان کی ڈیپلومیسی بھی تھی سب کچھ تھا لیکن چنگیز خان جیسا دیپلومیسی سے ماننے والا ہاں وہ ڈیپلومیسی سے ماننے والا یہ تھے ان کی تمہچوہات تھی یہ ان کے پروردہ تھے خاجہ نظام خاجہ مجدن چشتی عجمیری رحمت اللہ لے یعنی بیٹھے ہیں دوستوں سے گفتگو کر رہے ہیں اور ایک ینگ لڑکا غلام پاس چے گزرتا ہے اپنی تیر کمان اٹھائے اور فرماتے ہیں کہ یہ کل کا سلطان الہند ہے اور روحانی سلطان الہند جیسے کہ جب انگریز آئے تو انہوں نے کہا ہندوستان پہ تو ایک قبر حکومت کرتی ہے دو قبر ہیں ایک خاجہ غریب لواز اور ایک اور ریاستی التمش ہیں یہ وہ کمال ہے اب پھر یہ ہے کہ ان علاقوں کو دوبارہ ریسٹور کرنا کالنجر جو تھا وہ تو ایبک کے زمانے ہی میں بحال کا جو مندر تھا اتنا پرانا اور وہاں بغاوتوں کا یعنی مرکز بناوا تھا اس کو بحال کرنا اس کو فتح کرنا انہوں نے وہ بنیادیں فراہم کی انتظامی بھی دفاعی بھی سماجی بھی آئینی بھی اور عدل کی بھی جو آج بھی ہمارے لیے نمونہ ہیں اور اس میں اصل چیز جو ہے ان کی شخصیت ہے کوئی کام جب تک علم عمل میں نہیں ڈھلتا وہ ولی اللہ نہیں بنتا اچھا جی اپنا عبداللہ گل بازو اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توہید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفوی ہے جی عبداللہ گل آج یوت کو ہم کس طرف لے کے جائے عبداللہ گل ہیں جی ہمارے ساتھ ہم یوت کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں ہم ہم یوت کو ہم یوت کو ادھر لے کے جا رہے ہیں جہاں ہم نے ان کو بتانا ہے کہ ان کی روایات ان کے اصلاف ان کے جو تاریخ ہے وہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہسٹری بگینز ٹرم ٹوڈے مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا محبت فاتح عالم رکھنی پڑتی ہے اور یہی جہاد زندگانی میں مردوں کی شمشیریں ہوتی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری جو داستان ہے زنجیر عدل آج ہندوستان اس کی نگیشن کر رہا ہے آج ہندوستان غریبوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے وہ مسلمانوں کو زبردستی اور دیگر جو وہاں اقلیتیں ہیں ان کو زبردستی ہندو کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں قتل عام قتل عام دلوں پہ حکمرانی کرتے ہیں سلطان جی اور سلطان جو ہیں وہ دلوں کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں حد یہ ہے کہ ہندو بھی جو ہے وہ ان کو برا نہیں بول سکتے جو ان کے ریفرنسز کئی موجود ہیں جس کے اندر سلطان معظم کو جو ہے کہیں کسی نہیں کسی نے برا نہیں بولا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو اچھا شخص ہے وہ تو اچھا ہے اس میں کوئی شک نہیں اور پھر رضیہ سلطان اگر آپ رضیہ سلطانہ کا دیکھ لیں تو رضیہ سلطانہ وہ پہلی ساؤت ایشیا کی مسلم رولر تھیں ایک خاتون رولر تھیں تو اس کو بھی انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا سلطان اس کو اپوائنٹ کیا تھا جی جی تو انہوں نے ٹرینڈ کیا تھا نا جی تو پھر وہ چار سال تو ان کی بھی حکومت رہی وہاں غالباً بارہ سو چھتیس سے لے کے بارہ سو چالیس تک دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اچھے لوگ اچھی یادیں چھوڑ کے جاتے ہیں اور آج ہمارے لوگ جو ہیں وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے گربان کے ساتھ جو ہے وہ دستو گربان ہیں موجود مسئلہ یہ ہے کہ نئی جنریشن کو ہمیں یہ سکانا ہے کہ بادشاہت بھی ملتی ہے لیکن وہ فقیری میں بھی ملتی ہے وہ جو ہے غریبی میں بھی ملتی ہے وہ امانت امانتداری کے اندر بھی ملتی ہے وہ صادق اور امین بننے میں بھی ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان پر زیادہ مہربان ہوتا ہے جو زیادہ جھک جاتے ہیں جس پیڑ کو پھل لگتا ہے وہ جھک جاتا ہے وہ تن کے کھڑا نہیں ہوتا لیکن آج کی صورتحال کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایسی کوئی مثال سامنے نہیں اذر آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تاریخ کو مسک کیا جا رہا ہے یہ اسلامیات کی جگہ اب دینیات پڑھایا جا رہا ہے اسلامیات نہیں پڑھایا جا رہا اسی طریقے سے آپ اگر ہمارے معاملات کو دیکھیں تو جو عدل کا نظام قائم کیا تھا جو ایڈمنسٹریٹیو نظام قائم کیا تھا اور جو بعد میں لوگوں نے آنے والوں نے آکے کردار ادا کیا کیا ہم نے ان کو جو جی ٹی روڈ ہے وہ کس نے بنائی تھی یہ پوسٹل نظام کس نے بنایا تھا جو آج بھی جو ہے وہ انٹیکٹ ہے یہ جو جتنے بھی آپ کو بڑھ کے درخت لگے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے سامنے ہاؤز بنے ہوئے ہیں اور بہترین جو نظام صاحب سرائے تھی سوری نے کیا نہیں بنایا تھا تو مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے اسلاف سے سیکھنے کے بجائے ہم نے انگریزی غضب کی سیکھ لی ہم نے جو ہے وہ یہ سیکھا کہ انگریز جو ہے وہ ہسٹری کیا سکھاتا ہے وہ کیا اس کا عبداللہ گل میں تو یہ کہتا ہوں کہ چلو ہماری بات نہ مانو ہمارا تعلیمی نظام ہم نے برطانوی کر دیا عبداللہ گل کی بات نہ مانو نظیر غازی کی نہ مانو یوسف کی نہ مانو تنولی کی چھوڑ دو چلو یاد نکسن کو پڑھ لو سیز دی مومنٹ اس کی کتاب ہے بڑی مشہور اس کو پڑھ لو وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے ساڑھے سات سو برس تک ہم اپنے بجے ہوئے چراغ جو تھے وہ مسلمانوں سے اقتصابے فیض کرتے تھے اور روشن کرتے تھے ان کی درسگاؤں سے ہم نے سب کچھ سیکھا اور یہ مسلمانوں کی وہ تہذیب تھی رچ ان کی سیولائزیشن جس سے ہم نے یورپ والوں نے اور امریکہ نے بہت کچھ سیکھا اور اس کے بعد خود کہتا ہے کہ ہم بڑے مائزر ہیں جب ہماری باری آئی تو ہم سام بن کے بیٹھ گئے اور ہم نے ان لوگوں کے ساتھ وہ سلوکری کیا جو مسلمان ہم سے کرتے تھے یہ وہ کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا اس کو دیکھ لیں خوشوند سنگھ کو دیکھ لیں اس کو پڑھ لیں اپنے بندوں کو پڑھیں چلے ہمیں چھوڑ دیں این ایم رائے کا پڑھ لیں جی جی غازی صاحب دیکھیں تاج سردارہ تو ان کو ملتا ہے نا جو پھر اللہ کی راستے کے اوپر چلتے ہیں جو حکم ہے جو حکم ربی ہے جو کہ اسلام کیا ہے اسلام تو انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے اور اس کے اندر سرخرو کون لوگ ہوتے ہیں آپ اگر حضرت نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے متعلق دیکھ لیں آپ شمس الدین ان کے دیکھ لیں علت و تمشہ صاحب کو دیکھ آپ دیگر جو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک کردار ادا کیا وہ کون لوگ تھے وہ راتوں کے نمازی تھے اور دن کے غازی وہ تلوار کے اوپر یقین کرتے تھے اور جو تلوار تھی وہ ان کی تلوار جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے بالکل نہیں تھی جو مظلوم تھے بلکہ تلوار ان لوگوں کے لیے تھی جو ظالم تھے بہت شکریہ عبداللہ گلہ آپ کا پاس شکریہ انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی آپ دونوں مہمانوں کا بھی شکریہ جی ناظرین اکرام کتاب و شفاظ سے نسکے کا وقت ہو گیا یہ حصول رسک میں آسانی کا عمل ہے جی اکتالیس دن تک روزانہ نماز تحجد کے بعد تین مرتبہ سورہ جمعہ کی تلاوت کا معمول بنانے سے حصول رسک کے حوالے سے تمام پریشانیہ ختم ہو جاتی ہیں اور حلال رسک کا حصول ہوتا ہے شرط یہ ہے کہ کم اس کم گیارہ گیارہ مرتبہ ابوالواخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں سیدہ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو کسی بندہ مومن کے کرب و غم کو دور کرے اللہ تعالیٰ اس کے دنیا و آخرت کے غم و اندوہ کو دور کر دے گا آج کے روزرامہ نائنٹی ڈو میں سن شمس الدین علت و تمش رحمت اللہ علیہ پہ مضمون ہے ضرور مطالعہ کریں ہمارا پروگرام تھوڑی دیر بعد فیس بک پہ بھی جو ہے وہ اپلوڈ ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کرام اب ہم دعا کریں گے اللہ کریم کے حضور تاکہ یہ جو آفت آئی ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے اور اس کو دور کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ تحسنتم وکن آداب النار وادخلنالجننتمالبرار یا عزیزو یا غفار یا رب العالمین یا ارخم الراہمین رب لا تذرنی فردن وانتا خیر وارثین لا الہ الا انتا سبحانک انی کنتو من الظالمین فستجبنا لہو ونجیناہو من الغم وکزالکون جن المومنین بسم اللہ اللہ زی لا یذر ما اسمی شہن فی الارد ولا فی الصباح وَهُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ یا الٰہُ الْعَالَمِينَ اپنی عظمت و شان کے صدقے اپنے اسمائے حسنہ کے صدقے اپنے اسم آزم کے صدقے اپنے معبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلف پاک کے صدقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے کی ہوئی دعاوں کے صدقے اللہ کریم یہ جو مصیبتیں ہم پہ آئی ہیں ان کو اللہ کریم دور فرما دے اللہ کریم اپنے معبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حفاظت فرما اللہ کریم یہ امت ہے جس نے تجھے وحد و لا شریک مانا ہوا ہے ان کے دلوں میں تیری توحید کا عراج ہے تیرا ذہن و قلب جو ہے ان پہ تیرا عراج ہے اللہ کریم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کرم فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رحم فرما ہمارے جو بیمار حضرات ہیں اللہ کی من کو شفاہ کاملہ عطا فرما پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما جو پاکستان کے اور اسلام کے دشمن ہیں اللہ کی من کو تبہ و برباد فرما اللہ کریم اسلام کا بول بالا فرما اللہ کریم پھر ہندوستان کے اندر کوئی پاکستان بنا دے پھر ہمیں کوئی صلی اللہ علیہ و دین عیوبی عطا فرما دے کوئی سلطان محمود غزمی عطا فرما دے کوئی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی خادم عطا فرما دے پاکستان کو دیانتدار حکمران عطا فرما دے پاکستان کے حکمرانوں کو عوام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ کریم فضل فرما رحم فرما کرم فرما جو لوگ اس بیماری میں فوت ہو گئے جو ہمارے فوجی بھائی جو تھے دہشت گردوں کے خلاف پرسوں شہید ہوئے اللہ کریم ان کی شاہتوں کو قبول فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما ان کے برسا جو ہیں اللہ کریم ان کو صبر جمیل عطا فرما وصل اللہ تعالی اللہ خیر خلقہی ونور عرشہی وزینہ تفرشہی محمد وعالی وصحابی اجمعین برحمتی کا یا رحم الراحمین پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدتنا خاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعالی آلہ وصحبہ وفارک وسلک